پچمبت حانہ چیتر کے بڑھو لکھاری نوازی فلوہ دیوی نے اپنی کیوالہ زمین پر کچھ لوگوں کے دوارہ عوید نرمان کرنے سے سمبندیت آویدن شکروان کو انچو ردکاری کے نام دی ہے اس بات پر محیلہ کے پودر نے بتایا کہ میری ماں کے نام سے کیوالہ زمین ہے جس کا کھاتا سنکیا 32 ہے کہا کہ ٹھیکیدار نرنجن رائے کے دوارہ اکت زمین پر گردھاری لال ڈالمیا سنجے رائے پون رائے دوارہ اکت زمین پر سڑک نرمان کرا دیا جا رہا ہے کہا کہ میری ماں کے پاس کھریدی کیا ہوا کیوالہ کاغذار بھی موجود ہیں کہا کہ ان لوگوں کے دوارہ مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے اسے سمبندت آویدن تھانا میں دے چکے ہیں پودر نے بتایا کہ میری ماں ایک بکلانگ محیلہ ہے ہم لوگوں کو بھوم آفیا لوگوں کے دوارہ پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے انچل دیکاری سے نیای کی گوہار لگائی ہے یہاں پر لکھاری موجہ خاتا 32, پروڈ 57, 58 اور 145 ہے جو میرے ماں کے نام سے کھریدگی کے والہ ہے جس پر کچھ لوگوں کے دوارہ جمجہستی نیرمان کاری لگا دیا گیا ہے راستہ کا کون لوگ لگا دیا ہے نیرنجان راہ ہے اور ان کے ساسی دوارہ کچھ سنجے راہے تھے اور ان کے بیٹا ہے تھے اور لوگ بھی تھے ٹھیک ہے ان لوگ کے دوارہ ہم لوگ کو دھمکایا گیا بولا کہ جمین میں ستا کے ڈھال دیں گے ٹھیک ہے اور میری بھاوی کبیتہ دیوی اور انجنی کبھاری ان کو بھی ان کے ساتھ بھی باتمیجی کیا گیا اٹھایا گیا ٹھیک ہے ہم نے اس کی سکھایا تھانا پرباری کو کی بھولا کہ بھی دھائیگ مد سے کام ہو رہا ہے اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے ہم کام نہیں رکوا سکتے ہیں ہم نے اس کی سکھایا سیو صاحب سے کی لکھیتہ آویدن دیکھ کر کے سیو صاحب بولے کہ جب تک ہم چیک سلپ نہیں دیکھیں گے کس کا روٹ جمین میں پاس ہوا ہے تب تک ہم کورشکار روایی نہیں کریں گے آپ کو جہاں جانا ہے جائیے تھانا میں جائیے پلسر تھانا والا بولا ہے کہ سیو صاحب سے بھیٹ کریے اور آویدن دیجئے سیو صاحب سے ہم دو بار ملے بولے کہ سر میرا جمین میں جب ایسی کام لگا دیا ہے اور ہم آپ کو کاغی دے رہے ہیں جمین کو جانچ کر کے کام رکوا دیجئے پوزہ کا سمجھ تھا چونکہ سارے صاحب لوگ چھٹی میں تھے کوئیسی سے بھیٹ نہیں ہو پایا ٹھیک ہے اس پیس صاحب کے پاس بھی گئے تھے کتنا جمین ہے آپ گئے ہیں یہاں پر میرا دو پلوٹ ہے ایک سو انتاون پلوٹ ہے ایک سو انتاون پلوٹ ہے جس میں ہے اٹھیک ڈیس میل اور چھڈیس میل جو میں کچھ ختیانی جمین ہے کچھ ماں کے خردگیج کے والا ہے ٹھیک ہے اور اس جگہ پر آگے کیا بولتے ہیں ایک سو پہتالیس پلوٹ ہے سمجھیں اوہ اس میں دس ڈیس میل جمین میرا ماں کے نام سے ہے کتنا نمبر وارڈ ہے ایک سو انتاون ہے ایک سو انتاون ہے پلوٹ سوری پلوٹ جو ہے ایک سو انتاون ایک سو انتاون ہے رکوا ہے ایک سو انتاون ہے اور اگر گلت جگہ پر بن رہا ہے تو جو دوسی ہے ان کے خلاف سکتے سکت کا روائی ہونا چاہیے یہ جو بنا نمبر وارڈ ہے یہ وارڈ نمبر ہے وارڈ نمبر چھے ہے لکھاری موجہ میں پڑتا ہے یہ جو بنا آپ سامت سامت نہیں ہے اس سے ہم اس کو جانچ کروانا چاہتے ہیں کہ اسے خاتہ پلوٹ میں بن رہا ٹھیک ہے اور کتنا دس میل جمین گیا ہے ہم آدیس پتر کا مانگ کی ہے جی ساپ سے جی ساپ نے ساپ انکار کر دیا ڈی ڈی سی میڈم کو ابھی دن لکھے ہیں ٹھیک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو دوسی ہے اگر صحیح جگہ کام ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے اور غلط ہے کوئی اس میں جو دوسی ہے اس کے خلاف سکتے سکت کاروائی کیا جائے کیونکہ ہم لوگ میرے ماں بکلانگ ہے اور ان کے ساتھ بھی پتہ میجی کیا گیا سنجیرہ کے دوارہ پاپا کو میرے بولے گئے ہیں کیونکہ بہت مار ماریں گے اس جگہ پر اور ٹھیک دار کے بیٹا کے دوارہ بولا گیا ہے ہم لوگ کے وہ جامین میں دے کے ڈھال دیں گے تونکہ جہاں پردان منتری بھی آ جائے گا تو یہاں کام نہیں رکے گا شکریہ